موسیقی موسیقی مولانا فضل رحمان کے اس بیان کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے واضح تردید کی جا رہی ہے بلکہ کہا جا رہا ہے تحریک ادم اعتماد کی تمام تر کاروائی کی سربراہی بطور پی ڈیم سربراہ مولانا فضل رحمان خود کر رہے تھے جبکہ پہلے یہ بیانات بھی آتے رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا نے تحریک ادم اعتماد واپس لینے کی درخواست کی تھی اور اس کے بدلے الیکشن کروانے کا کہا تھا جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا اور جنرل ریٹائر فیض حمید نے بھی مولانا فضل رحمان کے دعوے مسترد کر دیا ہے مولانا فضل رحمان کے انکشافات اور دعوے پر مزید کئی سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں نازلی پی ڈیم نے بارہ فروری دوہزار بائیس کو مولانا فضل رحمان کی سربراہی میں تحریک ادم اعتماد کا اعلان کیا اور آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ میں تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی اس حمل کے دس دن بعد ایک انٹریویو میں مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹابلشمنٹ نیوٹرل ہے اور ان کا آدم اعتماد میں کوئی کردار نہیں ہے اگر صورت حال یہ ہے وہ غیر جانب داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں یہی تو ہمارا انسی نیمان تھا اور وہ اگوہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں روک آؤٹ بنیں گے ہم تو ویلکم کریں گے اس بات کو تو وہ سارے صورت حال پر یقین ان کی نظر رہے گی لیکن سیاسی لوگ اس وقت اپنے فیصلے کر رہے ہیں بغیر کسی پریشر کے کر رہے ہیں بغیر کسی دباؤ اب مولانا صاحب یا تو آپ کل غلط بیانی کر رہے تھے یا پھر آج غلط بیانی کر رہے ہیں دونوں باتیں درست کیسے ہو سکتی ہیں بحرال ناظرین نو اپریل دوہزار بائیس کی رات تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف آپوزیشن جماعتوں کی تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی اور بانی پی ٹی آئی تحریک ادم اعتماد کے ذریعے گھر جانے والے پہلے وزیر آزم بھی بن گئے اس تمام کاروائی کو پی ڈی ایم سربراہ نے جمہوریت کی فتح قرار دیا تھا جمہوریت کی فتح ہے اور ایک ناجائز اور نااہل حکمران سے قوم کو نجات ملی ہے بزارت عزمہ جانے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے اس وقت کے آرمی شیفت خلاف باقاعدہ کیمپین لانچ کر دی تھی اور ان پر سنگین الزامات لگا رہے تھے تو اس وقت بھی جنرل باجوہ کا دفاع پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب بھی کر رہے تھے اور ناسوین صرف یہی نہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اس کے بعد بھی دو سال تک کچھ نہیں بولے بلکہ تحریک انصاف پر مسلسل الزامات لگاتے رہے تنقید کرتے رہے اور اس جماعت کے مستقبل کے حوالے سے بھی بڑے سخت بیانات دیتے رہے ہیں مولانا صاحب ہندوستان ہمارا دوست بن ہمارے خلاف نہیں کر سکا وہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کر دکھایا اس جماعت کو ملکی سیاست میں ہونے نہیں چاہیے اس فتنے کی سرکو بھی کر دی گئی ہے یہ دجالی فتنہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہ چند کھلنڈروں کی جمگٹا ہے ریاست کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے جو سیاست شروع کی ہے ان کے ایجنڈے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن اب الیکشن میں شکست کے بعد مولانا صاحب زرداری صاحب کو مفادات کا بادشاہ اور نواز شریف کو نیا لادھلا قرار دے رہے ہیں اور ماضی کے دشمن تحریک انصاف کے ساتھ مل کر دھاندلی کے خلاف مہم چلانے پر راضی ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ جے یو آئی کے پاس سٹریٹ پاور ہے جس کا اعمال پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا اگر اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت اور جے یو آئی کی سٹریٹ پاور مل جائے تو حکومت کے لیے سخت حالات میں چلنا ممکن نہیں ہوگا شاید انہی حالات کو دیکھتے ہوئے پیر پگاروں کہتے ہیں کہ اگلی حکومت آٹھ سے دس ماہ کی ہوگی انہیں تو مارشل لو بھی نظر آ رہا ہے تو ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز میں ہوں گے سب سے پہلے نیر بخاری صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ نیر بخاری صاحب سب سے پہلے تو سر الیکشن جیت کر سیاسی جماعتیں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اور ہارنے والے بھی تو کیا اس پر الیکشن صاف و شفاف گزارش ہے کہ سیاسی جماعتوں کے تحفظات تو ہیں اور بلکل پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات کے باوجود پارلیمان میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اکومت سازی میں وہ شریک ہے لیکن ان کو سیٹسوائے کرنا تو ای سی پی کا کام ہے اور ای سی پی متمن کرے پلٹیکل پارٹیز کو بائی کنڈکٹ کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی کانون اور آئین کے مطابق تھی تو متمن کرنا تو ای سی پی کا کام ہے بخاری صاحب مولانا صاحب کا جو کل انٹریویو ہوایا سیاسی میدان میں تو حلچل مچا دی ہے تو جو بات مولانا صاحب کر رہے ہیں صاحب یہ اعتراف جرم نہیں ہے ان کی طرف سے دیکھیں بات ایک یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے یہ جنرل باجبار ان کے درمیان میں اس میں کوئی اور سیاسی جماعت کا نمائندہ تو موجود نہیں تھا نہ کوئی اور سیاسی لیٹر موجود تھا اس پہ کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے یہ مولانا جانتے ہیں جنرل باجبار جانتے ہیں لیکن ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت پہلے کہا کہ ہم کانسٹویشنل جو طریقہ ہے کسی کو ریموو کرنے کا اس کو ایڈاپٹ کریں گے ایجیٹیشنل پولیٹکس پہ ہم نہیں بلیو کرتے کہ تھرہ ایجیٹیشنل گورنمنٹ کو گرائے جائے اور یہ رواج اچھا نہیں ہے یہ رسم اچھی نہیں ہے اور اسی لئے ہم نے دوزار چودہ میں بھی ریزیسٹ کیا تھا ایجیٹیشن کے ذریعے کسی کو ریموو کرنا اور ابھی بھی ہم نے ریموو کیا اس میں ہم نے سپورٹ کیا اس ریزولوشن کو جو نو کانسٹویڈنس کا تھا اس لئے کہ ہم سمجھتے تھے کہ کانون رائن کے مطابق یہی ایک طریقہ ہے کہ کسی کو گورنمنٹ سے ڈسلوج کیا جائے تو مولانا صاحب کی جو گفتگو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہے اس میں تو ہم شریک نہیں تھے سر جنرل باجوہ اور جنرل فیس کے حوالے سے جو دعویٰ وہ کر رہے تھے اس میں سے ایک وضاحت تو سامنے آگئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے ان کے موں سے جنرل فیس کا نام نکل گیا تھا تو سر جس ملاقات کا وہ حوالہ دے رہے ہیں یا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان میں اور کون لوگ شامل تھے مولانا جو بات کہہ رہے ہیں مطلب میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی مجھے اور مولانا کے رابطے شاید ہوئے ہیں اور مولانا نے انہی کے کہنے پہ عدم اعتماد کا حصہ بنے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمجھے کہ ایک آئینی طریقہ ہمارے پاس موجود تھا میری قیادت کا موقع تھا کہ عمران خان کو بزریا نو کانفرنیس ریموو کیا جائے اور اس کے لئے ہم نے سپورٹ کیا بخاری صاحب بڑی بات کر رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی کے کہنے پر شریک ہوئے ہیں سر آگے بڑھتے ہیں بتائیے پیپلز پارٹی نے وزارت عظمہ میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کی دوبات کی ہے لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیابنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ بخاری صاحب یہ حتمی فیصلہ ہے یا کیابنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں ممکنات میں ہے یہ دیکھیں پولٹیکس ڈی ٹو ڈی افیئر ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں یہ فیصلہ صرف چیئمن بلاول صاحب نے یا جناب آسفری زردہ صاحب نے نہیں کیا یہ فیصلہ سنٹر گیرپٹک کمیٹی جو پارٹی کی اس نے فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے وہ آفٹر ڈیلیبریشن ڈسکیشنز وہ فیصلہ ہوا ہے تو اگر کوئی رد و بدل کرنے کا اختیار کسی کو ہے تو وہ ہماری سی ای سی کو ہے جب کوئی اس قسم کی بات ہوگی تو سی ای سی اس پہ بالکل غور کر رہی ہے لیکن ابھی تک فیصلہ ہماری سی ای سی کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم کیابنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ دروازے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں یہ راستے ان کے لیے بھی ہیں مذاکرات کے دروازے بند عمران خان نے خود کیے ہماری سی ای سی کی میٹنگ بارہ کو شروع ہوئی نیکس دیت تیرہ کو بھی ہم نے کانٹینیو رکھی اس کو لیکن نیکس دیت ہماری میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے عمران خان نے اعلان کر دیا کہ جناب میں تو بات چیت نہیں کرنا چاہتا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جے یو آئی کے ساتھ اور این کے ساتھ تو پھر الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کی سنٹر کیوٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم بی ایم کی سلوٹ کے امیدوار نہیں ہیں جیمن بی ایم نے کہا کہ میں امیدوار نہیں ہوں پرائیم ایسٹرشپ کا لیکن ہم گورنمنٹ پی ایم ایم بنائے گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے ہم اپنی سٹینٹس ان کو دیں گے اور پی ایم وہ بنائے گورنمنٹ وہ بنائے ہم ان کو گورنمنٹ بنانے میں ان کی بالکل مدد کریں گے بخالی صاحب بیلاول بیٹو صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس خواہش کا بھی ذار کیا کہ وہ آصف علی زرداری کو صدر مملکت کے عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون سے بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی ان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے اس پر اس کے لیے ہم نے کمیٹی کانسٹیوٹ کی ہوئی ہے اور وہ کمیٹی ان سے مذاکرات کر رہی ہے دو میٹنگز ہو چکی ہیں آج بھی غالباً کمیٹنگ تھی مجھے اس پہل میں اس کمیٹی کے کمیٹنگ آج ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے تو پروس کانسٹیوٹ کرنا کمیٹی ہم نے کانسٹیوٹ کر دی تھی وہ ایک باختیار کمیٹی ہے لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی اس خواہش کا اظہار ضرور کیا کہ ہم کانسٹیوٹشنل جو پوسٹ ہیں وہ لیں گے ان سے اور اس میں خواہش یہ تھی چیمین بلاول نے کہا کہ آج سے پھلی زرداری صاحب کینیڈیٹ ہوں پریزیڈنسی کے لیے اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کوشش بھی کرے گی بخاری صاحب یہ جو آئینی عودو کی آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ کچھ خبریں ایسی چل رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے چیمین سیرنٹ کے حوالے سے گوونرشپ کے حوالے سے صدارت کے حوالے سے تو سر اس کی تردید یا تذیر کر دی جائے گا آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں عودے مانگ رہے ہیں سپیکرشپ وغیرہ کے لیے آبیسلی ہم نے کہا تھا صرف ہماری وہ پریس کانفرنس آپ ریکال کریں چیمین بلاول کی اس میں کہا تھا جو کانسٹوشل آفیسز ہیں اور جو جو کانسٹوشل آفیسز ہیں اس پر ہم چاہیں گے کہ ہمیں ملنے چاہیں چیک بخاری صاحب آپ تذہیر کر رہے ہیں اس بات کی چیک ایسر آگے بڑھتے ہیں مجھے بتائیے الیکشن میں مبیانہ دھانلی کے خلاف سند برہ میں جو اتجاج ہوا ہے آج پیر پگارہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نتائج دھائی مہینے پہلے ہی تیع ہو گئے تھے اس حوالے سے پیمنٹ بھی ہو گئی تھی اس سے پہلے وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ زرداری صاحب کا ساتھ دیں تو سب کچھ سیٹ ہے ورنہ پھر ایک سیڈ بھی نہیں ملے گی دیکھیں ان کے علم میں یہ بات تھی تو اس وقت رجوع کرتے نا جو پراپر فورمز تھے ان فورمز پر رجوع کر لیتے اس کو اپنے موقف کو سبسنشیٹ کرتے تو ایویڈنس وہ تو کیا نہیں الیکشن میں ایسا لیا جیت جاتے تو یہ موقف نہ ہوتا ہار گے تو آپ ان کو یہ موقف آ گیا لیکن سر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سپلٹ مینڈیٹ ملا ہے اس کے بعد وفاق کو فوج کے علاوہ اور کوئی نہیں سمال سکتا اور ان کو ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید کوئی امرجنسی لگ جائے کوئی مارشل لاؤ لگ سکتا ہے ملک میں بخاری صاحب بخاری صاحب دیکھیں جی آپ نے کہا کہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اس سپلٹ مینڈیٹ میں کو مدین نظر رکھتے ہوئے کہ سسٹم کی کانٹینیوٹی پر بلیو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ گورنمنٹ انسٹال ہونی چاہیے اور اسی لئے ہم نے نون کو کہا کہ آپ گورنمنٹ کیونکہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ گورنمنٹ فارم کریں ہم آپ کو سمپل مجورٹی کے لیے سپورٹ کریں گے اور جن باتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ اس ملک میں حکومت آئین اور قانون کے مطابق چلنی چاہیے اور آئین کا جو تقاضی ہے اس کا مطابق یہ حکومتیں بننی چاہیے بخاری صاحب آپ سندھ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ مرکز کے حوالے سے نام سامنے آگیا پنجاب کے حوالے سے نام سامنے آگیا لیکن سندھ کے حوالے سے ابھی تک کوئی وزارت اعلیٰ کا نام سامنے نہیں آیا کون ہوگا امیدوار سر پرانے چہرے مرادلی شاہ صاحب وغیرہ ہی ریپیٹ ہوں گے یا پھر نئی لسٹ ہے کوئی دیکھیں جی یہ انڈل ڈسکیشن ہے پارٹی کے دوستوں کی بلکل موقف ہے لیکن اس میں تین چار نام ہیں اور مجھے جو نظر آتا ہے کہ فیصلہ قیادت کرے گی لیکن وہ وہ وزن پارٹی ہے کوئی بھی سی ایم ہو سکتا ہے سندھ کا یہ تین چار ناموں میں ایک نام فریال تالپڑ صاحبہ کبھی ہے بخاری صاحب یہ اب فریال تالپڑ صاحب کا نام ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا ہے کہ جو سی ایم بننا کون کون چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا فریال صاحبہ سی ایم بننا نہیں چاہتی ہیں یہ تو سپیکولیشن پر رام آ رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ تو ان سے پی بلز پارٹی کی قیادت بات کرے گی لیکن ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایز ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے سی ایم جس پہ ایم پی ایز جو ہیں وہ اعتماد کا اظہار کریں اور جس پہ وہ کنسنسس ڈیولپ کر سکے اور قیادت اس پہ اگری کریں تو یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے مطلب ہے کبھر از وقت اس پہ ڈسکیشن کرنا میں تو کم مراسم نہیں سمجھتا بخاری صاحب آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیجئے سر جو مینڈٹ ملنا تھا وہ مل چکا ہے لیکن جس طرح کی جزوی سپورٹ آپ لوگ کی طرف سے دی جا رہی ہے حکومت بنانے کے لیے تو اس کے لیے ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ انتہائی کمزور حکومت ہوگی اور قالین کسی بھی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کھینچا جا سکتا ہے تو سر اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے دیکھیں نا جی وہ تو ہر جماعت کی اپنی ڈومین ہے اور ایشیو سوی پولٹیکس ہے لیکن آپ حال بتا دیں آپ پڑی لکھی دانشوار ہیں کہ جو سیچویشن ہے ناشرل اسیمبلی کی نمبر اف سیٹس کی پولٹیکل پارٹیس کی مطلب ہے صرف پولٹیکشن کی زباداری ہے اور آپ کی زباداری ہے کہ یو کرٹیسائز ٹینکس یو سیجیسٹ نا میں تو میڈیا سارے کو کہتا ہوں سیجیسٹ کریں کہ وٹ ڈی وے آؤٹ سی بہت بہت شکریہ نگر بخاری صاحب پرگرام میں ساتھ موجود ہے مزید بات کرنے کے لئے سینیٹر کامران مرتضی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں چاروں طرف بھی مولانا صاحب کی باتیں ہی ہیں مرتضی صاحب اچھے سے اس کو رسپونڈ کر سکیں گے بہت شکریہ مرتضی صاحب سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں اس پر تو اتفاق ہو گیا ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ دے وفاق میں آپ پوزیشن بھی آپ ساتھی کریں گے مل کر کریں گے کیا حکومت سازی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے آج کی میٹنگ میں مزید صاحب دھاندلی پہ تو سب کا اتفاق ہے اس پہ تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اور یہ دھاندلی انسٹریشنل ریگنگ ہے اس پہ اتفاق ہے مگر حکومت سازی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے سامنے صرف ایک نکتے پہ ہمیں کٹھیں کامران صاحب ذرا یہ بھی اتا دیجئے گا کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں اس پر روشن ڈالیے گا اس وقت پی ٹی آئی مخصوص نشستے سر کیسے حاصل کرے گی کیا آپشنز ہیں ان کے پاس اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو آزاد کینڈیٹ ہیں آزاد امیدوار ہیں وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں اور اگر وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں تو وہ پارٹی کی جو لسٹ ہوگی وہ اگزاس ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر نئی ہے ان سے ایڈیشنل لسٹ لی جائے گی اور ایڈیشنل لسٹ میں اپنے لوگ جو اپنی کینڈیٹس دے دیں وہ ان کے مخصوص نشستے آ جائیں گی خواتین کے حوالے سے بھی اور نان مسلمز کے حوالے سے بھی صحیح یہ آپ ایلیکشن ایکٹ دو سو چوبیس کی بات کریں بلکل ٹھیک ہے سر دو ہزار دو کی اسمبلی میں خان صاحب نے مولانا صاحب کو وزارت عزمہ کے لئے ووٹ دیا تھا اینی پاسیبیلٹی سر اس بار جے یو آئی عمر ایوب صاحب کو ووٹ دے وزارت عزمہ کے لئے دیکھیں سیاست میں ہر طرح کی پاسیبیلٹیز ہوتی ہیں مگر ابھی تک یہ پری مچور ہے یہ بات جو بات ہوئی ہے وہ صرف داندلی کے حوالے سے ہوئی ہے اور اس پہ ایگریمنٹ ہے اس کے بعد اب آگے چلے اگر کوئی بات چلی تو پھر ممکن ہے کہ پارٹی یہ فیصلہ کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فیصلہ نہ کرے سر مولانا صاحب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ دعوے کر رہے ہیں لیکن ان دعوے کو مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو اتحادی تھے آپ لوگ پیڈی ایم میں وہ دونوں مسرط کر رہے ہیں جو کچھ اس بات کو جو ہے نا وہ صافتی جو ہے نا وہ جانتے ہیں مگر وہ کچھ ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے مگر سٹل جو ہے یہ بات ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں پہ ایسی بات تھی مگر ہماری ذاتی نالج میں نہیں تھی مولانا صاحب نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذاتی نالج میں یہ بات نہیں تھی جو ڈسکلوز مولانا صاحب نے پہلی بار انٹرویو میں کیا ہے تو سر کیا یہ ون ٹو ون ملاقات ہوئی تھی اور دیگر لوگوں کو اس ملاقات کا علم نہیں تھا بشمول آپ کے مولانا صاحب دو سال تک خاموش کیوں رہے ہیں اور اب جب الیکشن میں شکست ہو گئی اس کے بعد یہ مدہ اٹھا رہے ہیں نہیں اس میں کہیں نہ کہیں پہ لنک وہ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی شاید رمضان کا مہینہ تھا اس کے بعد جو افتار جو ہے وہ جنرل باجوہ نے دیا تھا اور کہیں نہ کہیں بھی بات ہوئی تھی جو میرے پاس سوشل میڈیا سے جو میٹیرل پہنچا ہے اس کے مطابق تو سوشل میڈیا والا میٹیرل اتنا ٹرسٹوردی نہیں ہوتا مگر دو تین جگہ سے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق جو ہے ہوتی ہے سر اختر منگل صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایسا ہوا تھا اور جنرل باجوہ نے حدم اعتماد کی تحریکہ کہا تھا اس میں اب اس کی ٹائمن کے حوالے سے میں خود مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوچھوں ان سے گارڈنس لوگ کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ بات جوہنا وہ ابھی ڈسکلوز ہوئی ہے یا اس سے پہلے جوہنا وہ کبھی سرفس نہیں ہوئی ہے تو کیونکہ یا تو اس انٹریویو کو پورے کا پورا جوہنا وہ آ جائے وہ سامنے تو اس سے یا اس کی وضاحت بھی آج سنائے کوئی آئی ہے تو وضاحت اور اس کو ملا کے دیکھ لیں یا پھر کوئی اس کے بعد ہم جوہنا انسٹرکشنز لے لیں کامران صاحب ساتھ ہی موجود رہی گا سر ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آ رہی ہے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتی ہوں کامران مرتضی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے سے بہت شکریہ ایک بار پھر کامران صاحب سر یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ پچاسی نشستوں پر ڈاکر ڈالا گیا ہے جے یو آئی کیا سمجھتی ہے سر کتنی سیٹس ایسی ہیں جس پر آپ کے مطابق آپ کے امیدواروں کو ہروایا گیا ہے رہے تھے کہ ففٹی کے اراؤنڈ جو ہے نا وہ سیٹس ہم کو مل جائیں گی کوئی چار یا پانچ سیٹ جو ہے نا وہ کلیر جو ہے نا وہ ہماری ہیں سبائی سامبلی میں بلوچستان میں اور دو سیٹ کم از کم اور بنتی ہیں ہماری بلوچستان میں جو بلکو کلیرٹی کی ساتھ جو ہے نا وہ ہم کو پتا ہے کہ یہ ہماری بنتی ہیں مگر ہم سے لے لی گئی ہیں اور اسی طرح سے صوبہ خیبر پختونخواہ میں کافی ساری سیٹس ہیں مطلب ہماری تقریباً پچاس سیٹوں کا وہ معاملہ ہے سندھ میں ہم سے اس طرح سے لے لی گئی ہیں کامران صاحب اس کا بریک آؤٹ دی جائے گا سر ملک بھر میں مرکز کی کتنی نشستیں ہیں اور صوبہ کی کتنی نشستیں ہیں آپ جن پچاس نشستوں کی بات کر رہے ہیں یہ ٹوٹل میں مرکز میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پچاس کے لگ بھر جو ہے نا وہ مرکز کی سیٹیں ہیں جو جہاں چھے سیٹیں ہمیں اس وقت دی گئی ہیں بنتی ہماری تقریباً اراؤنڈ ففٹی ہیں سیئی اچھا ٹھیک سر پی ٹی آئی اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے آپ سے بھی رابطہ ہوا ہے تو کیا ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے کہ پی ٹی آئی دور کی طرح پی ٹی ایم ترس کا ایک گرانڈ الائنس سشکیل دیا جائے اور سربراہی کریں اس کی مولانا فضل رحمان صاحب دیکھیں میں اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس بات کا جواب دے سکوں میرے لیول کا آدمی جو ہے اس بات اتنی بڑی بات کا جواب دے سکیں مگر سیاست میں سب کچھ ہوا کرتا اچھا سر مولانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں نواز شریف صاحب کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور آپوزیشن میں بیٹھیں لیکن زرداری صاحب جنہیں وہ اپنا دوست بھی کہتے ہیں لیکن مفادات کا دوست کہتے ہیں ان کو نہیں دعوت دی اس کی کیا وجہ ہے سر نہیں پی پرس پارٹی کو میں دعوت دے دیتا ہوں مولانا صاحب کی طرف سے کہ وہ بھی آئیں آپوزیشن میں بیٹھیں اگر ہماری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے وہ آئیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو پارٹیاں جو ہے وہ حکومت میں جائیں گی شاید یہ پاکستان کی حکومت ان کے لیے آخری حکومت ہو اچھی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھیں گے ان کی آخری حکومت ہوگی سر بلوچستان کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں حکومت سازی کے لیے وہاں کیا حکومت عملی ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے بغیر کیونکہ نمبر ایسے ہیں کہ آپ ان کے بغیر تو حکومت نہیں بنا سکتے تو کیا کریں گے پھر ابھی تک جو ہمارا ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت میں نہ بیٹھیں صحیح اب کل اس میں شاہست میں ممکن ہے کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومتیں بنائیں گے ان کی آخری حکومت ہوگی لیکن پیر پگارہ صاحب اسے زیادہ آگے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی حکومت بنائیں گے یہ آٹھ سے دس مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی اور حالات ایسے ہیں کہ مارشل لوگ بھی لگ سکتا ہے امرجنسی بھی لگ سکتی ہے ملک میں کیسے رسپونڈ کریں گے سے دیکھئے یہ تو ٹھیک سمجھ آتی ہے کہ یہ حکومت جانا وہ سال پورا نہیں کر پائے گی جو بھی حکومت ہوگی اس وقت جانا اس کو میگنٹ کی جو وہ طاقت ہے وہ اس کو اکٹھا کر لے گی لوگوں کو مگر وہ میگنٹ کی طاقت جانا وہ آہشتہ آہشتہ وقت کے ساتھ کمزور جب پڑے گی تو لوگ جو ہے پھر اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اس آر بیٹ سے یہ بالکل درست بات نظر آتی ہے مگر اگر یہ مارشلہ والی بات کرتے ہیں تو مارشلہ کی دھمکی تو پہلے بھی دی جا چکی ماضی قریب میں اور کہا بھی گیا کہ بھئی لگانا ہے تو پھر لگا لو آپ مگر نہیں لگا سکے تو مارشلہ شاید طرح سے نہیں ہوگا وہ طریقہ بدل گیا ہے کامران مرتضی صاحب پرگرام میں ساتھ موجود تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بناتا ہے باہر سے دس مہینے سے زیادہ آپ کو بھی یہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اسی وجہ سے شاید جے یو آئی فے سمجھتی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنا زیادہ بہتر ایک چھوٹے سا بریک لیجئے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو حلیم عادر شیخ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ میرے ساتھ موجود ہوں گے پرگرام میں ایک دور پھر جی آپ کو خشامدید کہتی ہوں حلیم عادر شیخ صاحب ساتھ موجود ہوں گے تو ان سے جانیں گے کیونکہ آج پی ٹی آئے کے لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں بھی فارم فارٹی فائیو کے حوالے سے بات کی اور چینلز کے سکرین شوٹس لے کر آئے تھے اور اس پر بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں یعنی پچاسی کے قریب پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ایک آج آ رہا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور فارم فارٹی سیون میں تبدیل ہی کی گئی ہے لیکن اب بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ تمام فارم فارٹی فائیو جن نشستوں کے بارے میں پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے پچاسی نشستوں کی بات کر رہی ہے تو ان تمام پچاسی نشستوں کو کیا الیکشن کمیشن کے پاس لے کر گئے ہیں چیلنج کیا ہے یا نہیں تو اس پر بات کرنے کے لیے حلیم عادل شیخ صاحب ساتھ موجود ہوں گے پھر ایک اور بھی سیچویشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہی حلیم عادل شیخ صاحب ہیں جس وقت جیل میں تھے ابھی ایک دن پہلے ہی حلیم عادل شیخ صاحب رہا ہوئے ہیں یہی حلیم عادل شیخ صاحب تھے جنہوں نے جیل سے امران خان صاحب کو ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں بتایا تھا کہ کراچی کی جو تنظیم ہے وہ اگر آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیوئے یعنی دیوئے یعنی قرم شیرزمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ اگر ان کے ہاتھ میں رہتا ہے سارا معاملہ تو پھر الیکشن ہار جائیں گے تو اب الیکشن ہارنے کی وجہ بیسکلی وہ تنظیم سازی بنی ہے یا پھر فارم فارٹی فائف بنے یا حلیم عادل شیخ صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ حلیم صاحب سب سے پہلے تو بھی بتا دیجئے کتنے فارم فارٹی فائف آپ نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس دیکھیں میں نے آپ کا بھی انٹرو سنا تو سکرین شوٹس تو وہ ہمارا ایک شہادت تھی کہ ہم ہی نہیں کہہ رہے یہ ٹیلیویزن چینلز کے اندر جو آزاز ریپورٹنگ ہوئی ہے اس کے ذریعے بھی ریزلٹس آئے ہمارے پاس آج جو تفصیلات دی گئی ہیں پورے پازستان سے ایٹی سیٹس کے فارم فارٹی فائف ہمارے پاس موجود ہیں اور خاص طور پر سندھ کے کراکی حدراباد اور اس کے بھی ہمارے پاس تمام جو جو ہم کلیم کر رہے ہیں اس کے اریجنل فارم فارٹی فائف موجود ہیں میں اگر اپنی مثال دوں ٹو نائنٹی سیون پولنگ سٹیکشن تھے میرے اس میں میرے پاس پورے ٹو نائنٹی سیون پولنگ سٹیکشن کے اریجنل فارم فارٹی فائف موجود ہیں جس میں اراؤنڈ ایٹی فور تھاؤزن میرا ووٹ ہے اسی انداز میں میرا نہیں اسی انداز میں کراچی کے وہ تمام حلقے جن میں ہمیں زبردستی ارکرائے کی کہ اگر سیٹے یا ووٹ جو لیا ہے یا تحریک انصاف نے لیا ہے یا جماعت سلامی نے لیا ہے اور دو سیٹے ایسی ہیں کہ شاید وہاں پیپلز پارٹی حقیقی جیت کے کہیں قریب ہے یا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے باقی تو کراچی میں تیسرے چوتھے نمبر میں رہنے والے جو ہیں وہ اپنے فارم فورٹی سیون انہوں نے جالی لکھا آرو الیکشن ہے اور آروز نے گھر میں بیٹھ کے تضحیق کی ہے ایک ووٹر کی اس قوم کی تضحیق کی گئی ہے ان آروز میں اور آج وہ نوجوان جو باہر لکھلا آج وہ حلیب بھائی ان میں سے آپ ٹو نائنٹی سیون پولنگ اسٹیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کے اپنے پولنگ اسٹیشن ان میں سے کتنے فارم فورٹی فائیو آپ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ٹو نائنٹی سیون آلٹ آف ٹو نائنٹی سیون ٹو نائنٹی سیون فارم فورٹی فائیو میری الیکشن پیٹیشن میں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیئے گئے ہیں صحیح پورے ٹو نائنٹی سیون اور اچھی بات ہے کہ اس میں جو میں سنگتے ہیں ہم نے جمع سلانی چاہتے ہیں مذہب پورا ایک ایک فارم فورٹی سیون موجود ہے اور میری تو پیٹیشن میں اور میری ساتھ ہمارے تحریک انصاف کے جتنے اور ساتھی ہیں جتنے اور امیدوار ہیں اسی طریقے سے انٹی ایس کی بھی میجورٹی اور جو ساری جو انہوں نے جو سپرہ سیٹے وہ بناتی ہیں ادراباد کی دو سیٹے تمام کے فارم فورٹی سیون اور میں تو اپنا بتا رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے موجود ہیں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے ایر کینڈیڈیٹ نے الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے ہیں سکرین شورٹسو آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں آزاد میڈیا کی انپورٹ شامل ہے اور ہم نہیں کہہ رہے یہ سما بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ دیگر چینلز بھی کہہ رہے ہیں اس میں حلیم بھائی ایک آرگمنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ جس وقت کہ وہ نتائج ہیں وہ ٹین پرسنٹ بھی نتیجہ نہیں آیا تھا اس کے بعد نتائج جھوڑ ہو گئے تھے اور پھر جب نتیجہ آنا شروع ہوا تو پھر وہ نمبرز میں تبدیلی آئی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے جب آپ جیل میں تھے آپ نے عمران خان کے لیے ایک خط لکھا تھا جس میں آپ نے خرم شیر زمان اور باقی دیگر لوگوں کو اس بات کیا مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی الیکشن ہار جائے گی آپ نے کراچی کی بات کی تھی اور پھر ہم نے دیکھا ہوا بھی کچھ ایسے ہی تو یہ بیسیکلی یہ ان وجوہات کی بنا پر آپ الیکشن آپ لوگ ہارے ہیں کراچی میں یا پھر کوئی اور وجہ ہے دیکھئے میں آپ کو کلیر کر دوں پہلے کہ وہ جو فارم فورٹی فائیو ہیں وہ تمام ہمارے اریجنل کے اندر ہم نے ہمارے پاس موجود ہے ہم نے مان جمع کر آپ جو آپ نے دوسری بات کی میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ آپ نے کہا ہے تو میں نے جیل سے کوئی خط نہیں لکھا میں نہیں سمجھ رہا کہ کہاں سے خبرازی شاید آپ نے ایک شو میں خورم شیر زمان سے سوال کیا تھا جیل سے تو میں نے کوئی خط نہیں لکھا تھا اور دوسری بات ہے کراچی ہم ہارے نہیں ہیں کراچی ہم جیتے ہیں آپ کو خورم شیر زمان پر یا دیگر لوگوں پر جو قیادت کر رہے تھے کراچی میں ان میں سے کسی پر بھی اہلی معدل شیخ کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور آپ نے کوئی خط بھی نہیں لکھا ہمیں ایک ٹیم ہے اور یہ سب کپتان بھی ٹیم ہے ٹکٹس میں جو رد و بدل ہوئی کیونکہ خبر یہ آئی تھی کہ ٹکٹس میں رد و بدل کے حوالے سے بھی آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں 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 دعاز کی نہیں ہوتی وہ جب پارٹی میں ہوتے ہیں وہ شیوز بنتے ہیں آپ اس میں وہ جھوٹی ہیں مطلب ٹکٹس کے اندر وہ آہد جہا ہوتا ہے آپ کو اعتراض تھا یا نہیں تھا نہیں نہیں جس کلوز ہو گیا کوئی اعتراض نہیں تھا دوسرا جو بات بھول گیا آپ نے کہا کہ جی ٹین پرسنٹ نہیں نہیں وہ ٹین پرسنٹ نہیں ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ کے نزل میں آپ کو سوال بھول گیا تھا علی مادر شیل صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں میں یہ پوچھ رہی ہوں اس کو ایزی کر لیتے ہیں جو پہلے کمیٹی بنی تھی جو ٹکٹس کی تقسیم کے لیے اس کے بعد پر دوسری کمیٹی بنی جو دوسری کمیٹی بنی تھی اس پر آپ کو اعتراض تھا یا نہیں تھا دیکھیں میں آپ کو محمدزید پہری فائز کو کرتا ہوں پہلے کمیٹی بنی تھی چونکہ میں تو آپ کو پتا جب دن میں دل کرتا تھا میں تو ساڑے پانچ مہینے جیل میں رہا ہوں اور میں ڈیت سیل میں رہا ہوں جب دل کرتا ہے کمیٹی کو اٹھ لاتے تھے جب نہیں لاتے تھے پہلے کمیٹی بنی تھی آت رکنی اس کے بعد پر فائنل اسٹینڈر کچھ جو اشیوز تھے اس کے لیے چھے رکنی کمیٹی اور بن گئی تھی اور وہ ہماری کور کمیٹی بنا رہی تھی نہ پہلی کمیٹی پہ اعتراض تھا نہ دوسری پہ کمیٹی پہ اعتراض تھا نہ پیسری کمیٹی پہ اعتراض تھا نازم بات ہے جب اعتراضات ہوتے ہیں اس کو ڈیفنسز کو ختم کر لگلے کمیٹی یعنی حلیب محمدل شیخ صاحب جن لوگوں کو ٹکٹس ملے کراچی میں وہ بلکل درست ملے بلکل جب فائنل فیصلہ ہو گیا پارٹی کا وہ درست ہوتا ہے نازم بات اعتراضات ہوتے ہیں لیکن جب ڈیسیجن آجاتا ہے اس پر سب اعتراض ختم ہو جاتے ہیں یعنی اعتراض تھا لیکن جب ڈیسیجن پارٹی نے لے لیا تو پھر وہ اعتراضات ختم ہو گئے آپ کے اعتراضات ہوتا ہے یہ تو پارٹی میں ہوتا ہے دیفرنس اور نظریہ کا فرق ہوتا ہے کوئی کہیں کسی کو جو ہوتا ہے لیکن پارٹی اسی لیے ہوتی ہے کمیٹی اس لیے بنتی ہے کہ اس میں آخر میں فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو اس لیے قبول کرتے ہیں دن سے قبول کرتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کہیں دو تین ناموں پہ تھا وہ ہوتا ہے اور ہر سیٹ پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ایک امیدوار نہیں ملے گا لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو بڑے بڑے جو آرکم نجونی آئے ہوئے سیاسی نجونی وہ کہتے ہیں کہ امیدوار نہیں ملیں گے ہمارے پاس میں بتا رہا ہوں سیٹسن میں سات سو چھبیس امیدواروں نے اپلائی کیا تھا ایک ایک سیٹ پہ پانچ پانچ چھے چھے مدوار تھے جبکہ نہ بلہ تھا نہ ٹیلی فون تھا پکر تھی ڈھکر تھی اٹھائی چھے اور جنوری کو ایک کیس داخل ہو گیا تھا اس کے باوجود اس حالات کے اندر لوگ تمام تر مشکلات میں الیکشن لانا چاہ رہے تھا اس دفعہ قوم نے ثابت کر دیا حلیب صاحب یہ فرمائیے آپ نے تقریبا آپ نے تقریبا چھے مہینے جیل کاٹی ہے اور مشکل وقت میں آپ پارٹی کے ساتھ بڑا ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں لیکن جب آپ آزاد ہوتے ہیں میں وہ ویڈیو دیکھتی ہوں تو آپ کو ویڈیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا کراچی کی قیادت تک موجود نہیں ہوتی وہاں پر اس کے کیا ریزن ہے دیکھیں جی وجہ کیا تھا مجھ سے پہلے میں لیرے گرفتار ہونے کے بعد اکیس نئے کیس ڈالے گئے تھے تو جیسے میں ریلیز لارڈر ملا تھا ہم نے کہا بجاہ اس کے کہ مہمان آ جائیں دوبارہ پولیس آ جائے کوئی اور آ جائے کوئی اور آ جائے تو فوری طور پر ریلیز لارڈر نکلتے ہی ہم نے کسی اس کا استقبال کا نا آناؤنس کیا تھا میری باہر جو گکلا آئے تھے انہوں نے مجھے لیا اور اس ساتھ لے کے چلے گئے مجھ سے پھر کوئی دی آئی جی صاحب آ جائے کو آئی جی صاحب آ جائے کسی کو خیال آ جائے کسی کو کمداری آ جائے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اور باقی کوئی اندھا ہے تو آپ نے اس چیز کا لحاظ کیا خیال کیا اچھا سر مجھے بتائیے حلیم صاحب ایم کی ایم کہہ رہی ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی یہ ان کی سیٹس تھی جو دو ازار چود دو ازار چودہ میں جو دو ازار اٹھارے کے الیکشن میں ان سے چینی گئی تھی اور آپ لوگیں پللے میں ڈال دی گئی تھی آپ لوگوں نے ساڑھے تین سال کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے کراچی والوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا یہ میں ایم کی ایم کا موقع رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے دیکھئے کرناز بین ہماری پوری قوم کیا سمجھ رہی ہے کراچی کا ووٹر کیا کرنے نکلا تھا فارم فورٹی فائی کیا کہہ رہے ہیں اس دن کے رات بند ہونے تیس سال میں نہیں کر سکے جو اس پندرہ سال کے حکومت میں نہیں کر سکے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فیکر سے بتانا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی میں رہا ہے پی ایج دی ہے آپ کو بتا ہے سندھ کے اشیوز کے اوپر بائیس ہزار دل عرب روپے سندھ میں آئے جس میں پیپلز پارٹی نے اس پورے عرصے میں دو ہزار عرب سے زیادہ ڈیولپنٹ کے پر خشنی کیا جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں سندھ کے لیے ایک ہزار عرب سے زیادہ رکھا گیا چھے سو چھبیس ہرہ روپہ کراچی کے لیے یہ جو تین بڑے لالے تھے جس میں دو بڑی ندیاں بھی تھی تین بڑے لالوں کا کام ہو کے فور کے لیے موٹر میں کے پیسے رکھے گئے جو پیپلز پارٹی کے بیس ہی کھا گئے موٹر میں کے لیے پیسے رکھے گئے گرین لائن کا افتتاہ ہو گیا کے سی آر کے افتتاہ ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں بہے بڑے کام ہی ہمارے دور کے فور کا آج بھی پہلے کچھ ہو سکا اور موٹر میں کے پیسے کھا گئے اور اس شہر کراچی کے لیے بھی یا اگر یہ خدا اس دفعہ تو تھوڑی سی بھاری شاہر جو اشار ہوا اگر وہ تین آلے سافنہ ہوئے ہوتے اگر اور گرین لائن بھی پہلی دفعہ سرکوں میں دورتی کھاں سے نظر آئی ہے یہ بڑے بڑے اور بریجز کہاں سے نظر آئے ہیں میں کہنا چاہتا دو سال ہمارا کرونا میں چلا گیا دو سال کرونا میں جانا کے باوجود نیر سال صرف ہمارے پاس تھا اور کراچی کے لیے یہ پی ٹی آئی کے پروجیکٹس نہیں تھے یہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے اس کے علاوہ جب بارش ہوئی تھی تو گیارہ سو عرب کے پیکج کا اعلان خود وزیراعظم صاحب کر کے گئے تھے لیکن پھر وہ بھی کراچی والوں کو نہیں ملا اب سر ذرا اس بات پر آجائی ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی حلیمہ عدل شیخ سب کیونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ مزید آپ سے بھی آپ سے مزید دسکشن بھی ہو جائے سر پی ٹی آئی بڑی سیاہ سی جماعت ہے آپ نے خود بتایا کہ سات سو چھبیس ایسے لوگ جو چاہتے تھے پی ٹی آئی سپورٹ پر الیکشن لڑنا لیکن جب یہاں پر جب الیکشن کے حوالے سے نتائج کو چیلنج کرنے کا محاملہ آتا ہے تو سال سو چھبیس میں بہت بڑی تعداد وکلا کی بھی ہوگی مین سٹریم پر بھی وکلا ہی نزر آرہ ہیں تو آپ لوگ کو جب دار ناصر کسا رہا لینا پڑتا ہے سر چیلنج کرنے کے لئے محاملات کو ایک میں کلیر کروں میں اس کو پاس نہیں ہونے دوں گا جو آپ نے کہا کہ گیارہ سوارت گلا ستے نہیں دلا اس میں چھتو 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 روپے جو ہمارے کھاتے گئے تھے وفا کی حکومت اس وقت کی حکومت کے علم دللہ اس کے اوپر سارے پیسے ریزی بھو اس میں بجس میں مڈال گئے تو جاری بھی ہوگئے تھے میں اس کو اعلان کیا اس کو پورا کیا گیا اور چھتو 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 روپے کراچی زیاد کے جس میں موٹرز اونڈرول سن کی تو گھائے ایک ہزار ارب سے زیادہ اس وقت یہ وفا کی حکومت نے تمام فنڈس کو ملو ریلیز بھی کیا تا پر دیکھ شروع دیاب میں آگے آجاتا ہوں جفران ناصر نے کہا کہ میں اس میں آگے آنے کو تیار ہوں الحمدللہ ہماری آئی لیف ہمارے بکلا سب ان میں کیسز کر رہے ہیں اگر جنرال ناصر صاحب نے آگے آجے ویلکم کیا تو ہم تو کہتے چونکہ لوگ کراچی والے سمجھ رہے ہیں ان کا مینڈٹ چوری ہوئے پاکستان والے سمجھ رہے ہیں پوری قوم سمجھ رہے ہیں ان کا مینڈٹ چوری ہوئے تو جفران ناصر بھی ایک پاکستانی ہے انہوں نے الیکشن ہمارے سامنے لڑا اور وہ نے آگے کہا کہ میں اولینے کو پی ٹی آئی کو اور اس کے بعد اگر پڑا ہے دماث سلامی کو اس کے علاوہ یہ چوروں وہ مینڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ عوام کے مینڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے اور انشاءاللہ آج نہیں تمام سیدھیں یہ بتائیے مجھے وفاق اور پنجاب میں آپ لوگ ایم ڈیو ایم کے ساتھ جا رہے ہیں کے پی کے حوالے سے مذاکرات ابھی چل رہے ہیں آن گوئنگ ہیں سندھ کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آسکیے یہاں سے بھی تو آپ لوگ جیتے ہیں آپ کی سیٹس نکلی ہیں کس جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے دیکھئے ہر چیز ہمیں پتا ہے وقت کے اوپر آپ کو پتا چل جائے گا اور نوٹفیکیشن ہونے کے بعد بہتر گھنٹے میں اس پولٹیکل پارٹی کو انفارم کرنا ہوتا ہے وہ بہتر گھنٹے میں الیکشن کمیشن میں انفارم نہیں کرنا ہوتا ہے تو ہمارا فائنل جو آپ نے کہا نا ابھی ہمارا کہیں فائنل ہنڈر پرسن فائنل نہیں ہوں ہمیں نیگوشیشن چل رہی ہیں لیکنہ ٹیکنیل اشیوز ہیں الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کوئی ایسی چیز نہیں جانے دے رہا جس سے کہ ہمیں کو فائدہ ہو سکے ہمیں چومکی لڑھائی لڑ رہے ہیں پہلے بلہ چھینا گیا پھر فون بند کیے گئے پھر پاپ پیپر چھینے گئے ہم سے کیا کچھ نہیں ہوئے آخری بال تک ہمارے ساتھ نوبال کرائی جا رہی ہے آخری بال کو بھی ہمارے ساتھ بائی بل کروائی جا رہی ہے ہم ہر ستا تک لڑ رہے ہیں انشاءاللہ فکر نہ کیجئے جیسے آٹھ فروری سے پہلے بہے بڑے تمہنگر بیٹھے ہوئے تھے نجومی بیٹھے ہوئے تھے سیاسی وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں آئے گا کوئی نکلے گا نہیں لیکن الحمدللہ قوم نے بتا دیا منڈیٹ دے دیا تاریخ میں پہلی دفعہ بلہ تھا کہیں آلو تھا کہیں بہنگن تھا کہیں جوتا تھا کہیں کیا تھا اور الحمدللہ لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیئے ہیں میں تو جیل سے رہا ہوں نا جی ایٹی فور تاؤزن میرا ووٹ ہے جیل سے کوئی سوچ نہیں سکتا اپنے سے بھی خرچ نہیں ہوئے لیکن حلیم صاحب ابھی جو آپ لوگ جن کے ساتھ یا تو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا دھاندلی کی والے موقف پہ ایک ساتھ ہیں مولانا فضل رحمان صاحب ان کی جماعت کے بارے میں خان صاحب خود آپ کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ کیا کچھ کہتے رہے ہیں پھر انہوں نے جو خواتین کے حوالے سے بیان دیا تھا اس پر آپ لوگ کیا کچھ کہتے رہے ہیں تو اب آپ کا جو سپورٹر ہے جو ووٹر ہے وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا یا آپ خان صاحب کے ایسی کلٹ فالوویں گے کہ اب آپ لگا دیں گے جی یو آئی فے کے پیچھے تو وہ کہیں گے کہ آپ مولانا صاحب بھی بالکل صحیح ہیں انہی کے پیچھے چلنا ہے ہم نے بھی دیکھیں جی کسی کے پیچھنا ہے کسی نے نہیں چلنا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن دھاگلی زدہ ہے یہ ناجائز ناپاک الیکشن ہے ہم ان سب کے ساتھ ان تمام قوتوں میں ساتھ ہیں ٹیپلز پارٹی اینٹی ایم نونڈی لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں سر وہ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں تو ان کے ساتھ جو دندلی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے کی گئی ہے آپ کو سپورٹ کیا گیا ہے لیکن کہ لو بات بھی تو کر رہا ہے نا وہ تو کہہ رہے ہیں نون لیگ بینیفیشری ہے آپ نے سن لیا اب ان کی زبان میں ان کے موں میں الفاظ ہم اپنے نہیں ڈال سکتے ہیں وہ بازابتہ کہہ رہے ہیں کہ سارے گندے سسٹم کا جو الیکشن چڑھایا گیا جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کی بینیفیشری نون لیگ ہے اس وقت کی سلیکش اچھا ہم تو اپن کر رہے ہیں نا ہمارا جو حلقہ کھولنا ہے کھولو اس دن ہمارے دو تین ساتھی ہمارا آپ کا اپن کر رہے ہیں آج کھولنا ہے دن تفہہ کھولنے ہمارا حلقہ بات یہ ہے کہ اس وقت دھاندی آج تیر پگاراں دیکھیں ماشاءاللہ تاریخ میں سوریا بادشاہ کا دور یہاں پر واپس آگئے ہیں اس انداز سے حق سچ کے خساد آج تیر پگاراں جو نکلے ہیں اور وہ بھی دھاندی اخلاف نکلے ہیں کراسی کی روڑے بنے ہیں بلوچستان میں اختر مہنگل پورے بول نکلے ہوئے ہیں ہمارے حلیم عدل شیخ صاحب پروگرام میں آخر میں نے ناظرین چودی سالک حسین مسلمی اقاف سے مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ سالک صاحب سر یہ فرمائیے چودی شجاعت نے کل پرویز الائی صاحب سے ملاقات کی ہے کیسی طبیعت ہے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے ان سے اس ملاقات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ جی ان کی طبیعت بلکل ٹھیکتا آجا اور جو بھی گفتگو ہوئی ہماری فاملی کی ذاتی نویت کی کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی اچھا سر ذاتی نویت کی گفتگو ہوئی ہے لیکن اس میں کیا کوئی سیاسی معاملات ڈسکس ہوئے ہیں کیا انہیں مسلمی اقاف میں دوبارہ شمولیت کی دعوت دی ہے چودی صاحب نے اس مطالب کوئی بات نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں اس مطالب کوئی بات نہیں ہوئی سر چودی شجاعت کے رہائشگاہ پر چند روز پہلے سیاسی اقابرین کا اجلاس ہوا میٹنگ ہوئی کافی دیر پھر اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی چودی شجاعت نے سب کو ساٹھ مل کر چلنے کی بات کیا ہے جس میں خان صاحب بھی شامل تھے تو کیا چودی شجاعت اس پر کام کر رہے ہیں جی بلکل اس پر یہ بات ہوئی تھی لیکن نہیں چودی شجاعت صاحب نے اس متعلق کو پیش رفت نہیں کی اچھا سالک صاحب مولانا فضل عیمان صاحب کا کل سما کوئی انٹرویو وہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا زبان زیادہ عام ہے ان کا یہ انٹرویو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں جو بات انہوں نے کی ہے تو اس وقت جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو آپ اس پروسس کا حصہ تھے کچھ کہنا چاہیں گے سر ان کے دعوے کے حوالے سے سالک صاحب جی میں سمجھتا ہوں جی کہ اس میں بہت ساری konflikting news ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کچھ لوگ ان پر عزام ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیلے بانے ہی ہیں کوئی اس میں ایسی کوئی مصدقہ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے میرے خیال میں ہے کہ یہ کیونکہ وہ اب اس عوضے پہ نہیں ہے تو ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے جس ٹائم وہ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم تو بولا کوئی نہیں آپ کہہ رہے ہیں سارے ہیلے بانے آپ کو لگ رہے ہیں اچھا سر دھاندلی کے حوالے سے تو تمام political parties جو مرکز میں آ رہی ہیں وہ بھی بات کر رہی ہیں ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے جو نہیں آ رہی ہیں وہ بھی بات کر رہی ہیں ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے سر مسلم لی قاف کیا سوچ رہی ہے آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا آپ کو جو منتخب کیا ہے وہ صاف اور شفاف کی ہے جی میرا خیال ہے آپ یہ دیکھیں اس میں بہت سارے شواہد ہیں جو آپ لوگوں نے خود تذجیہ کرنا ہے عوام نے تذجیہ کرنا ہے کے پی کے پورا وہ پی ٹی آئی جیت کی اگر دناندلی ہو رہی ہوتی تو وہاں بھی ہو رہی ہوتی یہاں پہ فیصلہ باد گجرانوالا سیالکورٹ جدنی بھی جگہیں ہیں آپ دیکھیں تو سہی وہاں ہر جگہ پہ پی ٹی آئی نے سیٹیں نکالی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آرہا کہ وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے جی الیکشنوں کے بعد جو ہارنے والا ہے وہ ہر طرح کے زامات لگاتا ہے جی یعنی آپ کی بات سے میں کی سمجھی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انتہابات ہوئے ہیں وہ درست ہوئے ہیں سر حکومت سازی کے حوالے سے کیا تیپ آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی وزارت عزمہ کے لیے تو سپورٹ کرے گی لیکن کیابنٹ کا حصہ نہیں ہوگی ابھی تک آج تک کا جو ان کا یہ ہاتمی فیصلہ ہے گاڈ نوز بیٹر آگے کیا سکتا ہے پاکستان مسلمیہ کاف کیا سوچ رہی ہے سر آپ لوگ بیٹھیں گے پی امرین کے ساتھ جی ہمیں ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا کابینہ کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن جو ہماری ہیام پر میٹنگ ہوئی تھی اس میں ساری جو کائدین تکریبا واہوے تھے اور سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ حکومت بننی چاہیے اور ہم نے کیونکہ وہ ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہے انہوں نے کوئی جماعت کی شکل نہیں دائی تو پی امرین کے پاس سب سے زیادہ ہیں میمبرز تو سب نے متفق ہو کے یہی کہا کہ ہم نے حکومت بنانی ہم نے اور آگے کام چلنا بھی چاہیے اس کے اوپر جو مزید دیٹیلز ہیں وہ یہی فیصلہ ہوا تھا کہ کمیٹی بنائیں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں گے میں خلال آنے والے چار پانچ دن میں چیزیں اور کلیر ہو جائیں گی چار پانچ دنوں میں سیچویشن کلیر ہو جائے گی کہ کون کون کیابنٹ میں حصہ ہوگا کس کس کے پاس وزارتیں ہوں گی بہت بہت شکریہ چودیس سالک صاحب پرگرام میں ساتھ موجود تھے وقت فتم ہو گیا انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیں اور فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حلیٰنے کے بعد